بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جائکہ کی پکے سے بول رہی ہوں آج میں مکس ویجیٹیبل ٹپیز اور مشروم سوپ بنا رہوں کلیر سوپ ہے اس میں کوئی کون فلور وغیرہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے دن سوپ بنتا ہے تو کون فلور اس میں سٹارچ ہوتا ہے تو بعض ایسی پیز ایسی ہوتے ہیں جیسے کون سوپ ہے تو وہ بغیر سٹارچ کی نہیں بنتا بغیر کون فلور کی نہیں بنتا لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہ چیزیں کیونکہ روز مرہ کہ یہ کھانے ہیں تو اس لیے میں کون سٹارچ کا استعمال زیادہ نہیں کرتی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ لسن ہے یہ دو جوے لسن تھے میں نے باری کاٹ لیا ہے یہ آدھا پاؤ چکن ہے بونلے سپریس تھی تو میں نے اس سے وہ گوشش الگ کر کے اس کی بلکل چھوٹ چھوٹے کیوب بنائے ہیں یہ مشرومز ہیں یہ میں نے باری کاٹ لیا ہے یہ ابلے وے چھولے ہیں چنے ہیں یہ ہری پیاز ہے اور یہ بن گو بھی ہے اور یہ شملا مرچ گاجر آپ کو انٹیٹی دیکھ لیں آپ نے اندازے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہری مرچ ہے ہری مرچ اور یہ ہری پیاز اور یہ سوسجز جو ہے نا یہ بعد میں ڈالیں گے یہ چلی چلی سوس ہے یہ اوستر سوس ہے یہ سویا سوس ہے تو اس میں ابھی میں تیل ڈال کر دو ایک ٹیبل سپون اولیو آئل میں ڈال رہی ہوں جیتون کا تیل اس میں میں یہ لسن ڈال کے تھوڑا سا سوٹے کریں اب لسن سوٹے ہو گیا ہے اس میں میں یہ چکن ڈال رہی ہوں چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں چکن کے ساتھ اگر نمک ڈالیں تو چکن کی سمیل نہیں ہوگی اب اس کو چکن کو میں تھوڑا سا فرائی کر رہی ہوں اب یہ چکن نے کلر چینج کر لی اور تھوڑا اس میں اپنا پانی بھی چھوڑا ہے تو ابھی اس میں میں ابھی یہ مشروع ڈال رہی ہوں ابھی ایک دو منٹ میں پکاؤں گی یہ چکن کی جو بونز تھیں جو ہڈیاں نکلی تھیں وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب اس کو ہرکا سا فرائی کر کے اس میں میں پانی ڈالوں گی ابھی مشروع کو میں نے تھوڑا سا فرائی کیا اور پھر میں نے اس میں اس طرح سے ایک گلاس پہلے ڈالا ہے اور ایک گلاس میں ابھی ڈال رہی ہوں اور ایک ٹکن یخنی کا کیوب بھی میں ڈال رہی ہوں ابھی تھوڑا سا پک جائے ابھی میں ضرورت پڑی تو میں اس میں اور پانی بھی ڈالوں گی لیکن فرائل یہ اس میں پک جائے تھوڑا سا تو پھر آخر میں میں سبزیں ملاؤں گی اور جو باقی چیزیں پڑی رہی ہیں وہ ساری میں ملاؤں گی اب اس میں عبال آنے لگا ہے تو میں یہ بن گو بھی اور گاجر اور یہ تھوڑا سی کالی مرچے یہ میں ڈال رہی ہوں نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا وایا اور باقی نمک میں لاس میں چکھوں گے کیونکہ ابھی سوس وغیرہ ڈالیں گی تو یہ ابھی اس کا وہ ابھی شملہ مرچ میں لاس میں ڈالوں گی شملہ مرچے ہری پیاز ہے اور ہری مرچ بھی ہے جو لال کیوی ہوتی ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی ابھی اس میں میں سرکا اور یہ ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون سرکا ہے یہ ایک ٹیبل سپون اویسٹر سوس ہے جو گاڑی سی ہوتی ہے چھوٹی سی بوٹل میں آتی ہے یہ ایک ٹیبل سپون چلی سوس ہے اور ایک ٹیبل سپون سویا ساس ہے ابھی اس کو میں تھوڑی دیر پکا کے میں ابھی اس چولہ بند کر رہی ہوں جب میں سرف کروں گی اور ڈش آؤٹ کروں گی تو اس سے دو منٹ پہلے میں اس میں شملہ میرچ اور باقی چیزیں ڈالوں گی یہ سبزیاں زیادہ گلی بھی نہیں اچھی ہوتی ابھی اس کو اس کو میں نے اس وقت پانی ڈال کے اور میں نے اس کو بند کر دیا تھا ابھی میں نے اس کو گرم کیا ہے ابھی اس میں میں یہ شملہ میرچ اور سفید چولے ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا سا چولے ابلے ہوئے ہیں بس گرم کر رہی ہوں سوپ بھی پکا ہوا ہے سارا اور پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے بس ہلکا سا اس کو جوش آئے گا تو میں اسے کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کلیر سوپ ہے یہ شملہ میچ میں نے اس لیے بڑی بڑی کاٹی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شملہ میرچ اتنا پسند نہیں کرتا تو اس لیے میں نے یہ بس اس کا فلیور اس میں آ گیا ہے اب اس کو میں جب سرف کریں گے تو جو جس وہ رہتار شملہ میرچ پھر نہیں ڈالیں گے لیکن اس کا فلیور اس میں آ جائے گا اچھے اس کے اوپر میں ابھی ہری پیاز ڈال رہی ہوں تھوڑی سی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی یہ لال میرچ جو میں نے ہری میرچ جو لال ہو جاتی ہے وہ میں نکاتی ہے وہ ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے ویریشن کیا کریں جو آپ کی مرضی ہو جو صرف بیسک سوپ یہی ہونا چاہیے باقی اوپر سے آپ جو سو سے تھرکا بغیرہ زیادہ کم کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور میرے چینل زائکہ کے پی کے کو سبسکرائب کریں اور میرے زائکہ پیچ کو زائکہ کے پیچ کو فیس بک پہ ضرور لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ